اسلام علیکم میں ہوں محمد شاہر حسدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں رواز ٹی وی گوگل دنیا کا مقبول تعلیم سرچ انجن ہے جبکہ قوم سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ویب براؤزر یہ دونوں ہی اس کمپنی کی عامدنی کے سب سے بڑے ذرائع بھی سمجھ جا سکتے ہیں مگر حیران کن طور پر گوگل نے کسی فرد کی ویب براؤزن ہسٹری کی بنیاد پر اجتہارات کی فروغ کو روکنے کے منصوبے کا اعلان کیا مزید پرہ کمپنی نے مستقبل میں اپنی تمام تر مسنوات میں سارفین کے ڈیٹا کو ٹریک کرنے والے ٹولز تیار نہ کرنے کا بھی اعلان کیا یہ ایسا اگنام ہوگا جو ویب سائٹس اور اشتہاری کمپنیوں کے ڈیٹا ٹریکنگ کا اہم ترین ذریعہ موسط طریقے سے روگ دے گا اگر گوگل نے اس منصوبے پر حقیقی معنیوں میں عمل کیا تو ویب براؤزنگ میں اشتہاری بزنس بدل کر رہے جائے گوگل کے ایڈ پریویسی اینڈ ٹرس ٹیم کے پورٹیک مینجمنٹ ڈائیکٹر ڈیویٹ ٹیمکن نے بتایا کہ مطالق کا اشتہارات کے فوائد کے لیے ویب بھر میں لوگو کو ٹریکنگ قبول نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اشتہاری کمپنیوں کو انفرادی طور پر لوگو کو ویب پر ٹریکنگ نہیں کرنا چاہیے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ گوگل کی جانب سے ایسا کھیا جا رہا ہے یا پھر نہیں جس کی تمام تر کاروباری سلطنت کی براوزنگ ڈیٹا پر مبنی ہے ڈیویڈ ٹیمکن نے بتایا کہ گوگل کی جانب سے پرائیویسی کے تحفظ فرام کرنے والے اے پی آئیز جیسے فیڈر ٹرن لرننگ آف کوہارٹس اے پی آئی ایف ایل او سی کے استعمال کی منصوبہ بندی کی جارہی ہے جن کو متعلق اشتہارات کی فرامی کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا اس حل کے لیے سارفین کے گروپ پر انصار کیا جائے گا جن کے دلچسپیاں ملتی جلتی ہوں گی گوگل کی جانب سے ایف ایل او سی پر مبنی اے آئی پیز کی ازمائش مارچ میں کروم پر کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی جارہی ہے اور وہ اس کا ٹیس دوسرے سیمائی میں گوگل ایڈ ورز ایڈز پر گوگل ایڈز پر بھی کرنا چاہتی ہے گوگل کو یورپی یونین امریکہ اور دیگر ممالک میں سخت اسکوٹنی کا سامنا ہوا اور اسی لیے یہ تبدیلیں کی جارہی ہیں تاکہ وہ ڈیٹا پرائیویسی کے حوالے سے سخت قوانی سے بچ سکیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا انحصار تو واتس ایپ کی پیشنگلی پرائیویسی پالیسی تھی اس پر جو رییکشن آتا لگو کہ شاید گوگل ایک اپنے کمپیٹیٹر کو ایک اپنے کمپیٹیٹر کو دینے کے لیے ایسا کر رہا ہے